اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں جب تم دوہم خرید و فرخت کرتے ہو تو اسے لکھ لیا کرو اور دو گواہ بنا لیا کرو آج ہمام کچھ ایگریمنٹ ڈو سیل کی نیچر اینڈ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے صبح بات کر رہے تھے تو جو بات سامنے آتی ہے وہ سیکشن فیفٹی فور قانون انتقال جائدہ اس کی سیکشن فیفٹی فور واضح کر دیتی ہے کہ ایگریمنٹ ڈو سیل بابت کسی غیر منقولہ جائدات کے ایک ایسا مواخدہ بے ہے جس میں اس جائدات کی بے مابین فریقین تہشدہ شرائط کے مطابق ایکزیکیوٹ کی جانے ہوتی ہے یعنی مواخدہ بے کنسیڈریشن کے عوض ذرہ بدل کے عوض غیر منقولہ جائدات کو فرخت کرنے اور فریقین کے عوض میں حقوق اور فرائض کا تعلیم بابند بنانے کے لیے جو مواخدہ کیا جاتا ہے ایک ہوا وہ زبانی ہے یا وہ تحریری ہے اس کو ایگریمنٹ ڈو سیل کہا جاتا ہے ایگریمنٹ ڈو سیل کے حوالے سے بات آ جاتی ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے بارے میں کچھ ذرہ بدل بیانہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اور بقتہ بکیہ جو ذرہ سمن ہے وہ بوقت تکمیل معاہدہ جو ہے وہ جام دیا جاتا ہے ایک کے بعد ذرہ بدل بعض اوقات قسطوں میں بھی وصول کیا جا سکتا ہے یا لمسن بھی ادا کیا جا سکتا ہے بائی پارٹس کیا جاتا ہے تو اس کا لیکل کوئی اس کی نیچر پر ایفیکٹ نہیں پڑے گا اس کے بعد جکمشت ادائیگی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا کہ ایگریمنٹ ڈو سیل میں فری کین کتھی صورت کچھ لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایگریمنٹ کریں گے کچھ شرائط ایک دوسرے پر آئیت نہیں کر سکتے مثلا ایسی شرائط جو غیر قانونی ہیں اگر ایسی کوئی سٹیپولیشن کوئی ایسی شرائط واضح گر دی جاتی ہیں تو وہ ایگریمنٹ کی نیچر کو ہی چینج کر کے رکھتے ہیں اس تصور کیا جائیں گے اور ایسی تمام شرائط جو ایگریمنٹ ڈو سیل بابت کسی ایموبل پروپرٹی کے کیا جاتا ہے اور وہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہیں تو وہ بھی ناجائز ایگریمنٹ ڈو سیل ہوگا غیر احلاقی قسم کی کوئی پروپین رکھ دی جاتی ہے یا حقوق کی مکمل منتقلی میں کوئی ایسی شک کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو وہ قطعی صورت جو ہے وہ کیا گیا ہے سیکشن فکٹی فور میں کہ وہ ایگریمنٹ ڈو سیل جو ہے وہ اس طریقے کا سے جانے گا یعنی ٹوینز کے ایگریمنٹ ڈو سیل بابت کسی غیر منقولہ جائداد کے ایک ایسا واحدہ ہے جس میں ایسی جائداد کی بے مابین فریقین تیشدہ شرائط کے ساتھ عمل میں آتی ہے اور دیکھئے کہ ایگریمنٹ ڈو سیل کی تکمیل جو ہے وہ سیل کمپلیٹ ہونے سے پہلے وجود سیل ڈیڈ کی تکمیل سے پہلے اقرار نامہ بے جو ہے جس کو ایگریمنٹ ڈو سیل کہتے ہیں وہ وجود میں آتا ہے اس میں جو دونوں فریقین ہیں وینڈر اور وینڈی دونوں اپنی اپنی رائٹس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اور آپ کو ایت رکھتے ہیں اور کنسیڈریشن ڈیٹرمن کرتے ہیں ذہرے بدل جو ہے رقم جو ہے وہ کرتے ہیں اور بیانہ لے لیا جاتا ہے باقی جو ہے ذہرے سمن جو ہے اس کے لئے ڈیٹ متعین کر دی جاتی ہے بعض اوقات وہ بذریہ اقساط ہوتی ہے یا بعض اوقات وہ یکمشت ہوتی ہے لیگل نیچر پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یاد رکھے گا جو سیل کرنا ہے کچھ جو ڈیوٹیز ہیں اور کچھ لائیبیلٹیز ہیں جو کہ قانون واضح کر دیتا ہے اور ٹرانسفر آف پروپٹیز حارہ سو بیاسی اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی وینڈر اپنی پروپٹی کو سیل اوٹ کرے گا منتقل کنیندہ جو ہے اس کے کچھ لائیبیلٹیز ہیں اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں اور ان ڈیوٹیز اور لائیبیلٹیز کو انیس سو پچیس کی ایک لینڈ مارک جسمنٹ ہے آل انڈیا ریپورٹر اے آر این جی پیج ہے ثری سیون ٹرو میں انٹرپیٹ کیا گیا اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو سترہ ڈیو او ڈیو بی یو آر جو ہے پیج ہے ون ڈبل سکس میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے بعد آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فیفٹی کلکتہ آئی کورٹ پیج ڈبل سری ایٹ جو ہے اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ ہی ہے کہ جو منتقل کنیندہ ہے پروپورٹی کو سیل کر رہا ہے وہ جتنی بھی اس جائدات کی جملہ خامیہ ہیں اس کے بارے میں مشتری کو باہبر کرے گا خامیوں سے جو ہے اگاہ کرے گا اس کے بعد جائدات سے مطلقہ جو بھی دستاویزات ہیں اس کے قبضے میں وہ پیش کرے گا مشتری کو اور باہبر اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے اس پروپورٹی کی ہسٹری کے مطلق اس پروپورٹی کی نیچر کے مطلق اس پروپورٹی کے کسی بھی پرازن کانس کے اوپر ہیز لیگلی باؤنڈ کہ وہ درست جواب دے گا اس کے بعد جو بھی شرائط ہوئی ہیں اس شرائط کے اوپر اس پر چلنا ہے اور اس شرائط کے مطابق ہی جو وینڈر ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے پارٹ کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ پرفارم کر دیا ہے تو اس کو سیل ڈیڈ مکمل کر دے اور حوالگی سے پہلے جائداد اور مطلقہ دستاویزات جتنی بھی ہیں وہ ان کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے گا یہ نہیں ہے کہ اب سیل ایگریمنٹ تو سل کر دیا ہے تو اب وہ ڈاکومنٹس یا جو بھی دستاویزات ہیں ان وہ جب سیل ڈیڈ ہوگی تو پھر سیل ڈیڈ کے وقت وہ اس کے حوالے کرے گا اور اگر جائداد کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائیابلیٹی ہے کوئی بار ہے فرض کریں وہ موٹ گیج فرض کریں کہ اس کے اوپر کوئی کرس لیا ہے تو وہ اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو ادا وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کیا کرے گا فوری طور پر اس کو واضح کرے گا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جب بندہ اپنی پروپٹی کی بابت کوئی لیندین کرتا ہے تو جو خریدار ہے اس نے بھی اپنے پارٹ کو فارم کرنا ہے اور قانون ہمیشہ سے ایک پارٹیز کے اوپر اگر ڈیوٹیز اور لائیابلیٹیز جب شرائط مقرب کی جا رہی ہیں تو دونوں پارٹیز پر ڈیوٹیز اور لائیابلیٹیز آ جائیں گی اسی طرح سے جو خریدار ہے جو مشتری ہے بائر ہے اس کے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز اور لائیابلیٹیز جو ہے وہ قانون دے دیتا ہے اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر انیس سو اٹھائیس پی سی پیج نائنٹی ایٹ میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اس حوالے سے آپ دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان سیون ٹو اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جو بھی مشتری ہے جو خریدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو شرائط تہہ کی گئی ہیں اپنے پارٹ پر فارم کرتے ہوئے جو ذرہ بدل مسکرر کیا گیا ہے وہ ادا کرے اور اپنی شرائط کو اپنے پارٹ کو پر فارم کرے اور منتقلی کے بعد جائدات کے کوئی نقصان کو پرداش کر لے گا سرکاری واجبات ہیں اگر منتقلی پچھلے گا پھر اب وہ سیل کے پاس نہیں جائے گا اور اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ جہاں تک سیکشن فور ٹرانسفر پرپرٹی ایکٹ اٹھا ایٹین ایٹی ٹو کا تعلق تو وہ ہمیں واسق کر دیتا ہے کہ اگریمنٹ ٹو سیل کی نیچر کیا ہے لیکن ایک بات ذہن رکھئے گا کہ مواخدہ بی اگریمنٹ ٹو سیل کی جو حصیت ہے وہ سیل ڈیڈ کے برابر نہیں ہے کیونکہ جسٹ ایٹی ٹیز ای این اگریمنٹ ٹو سیل یعنی اس کو فیوچر ابلیگیشنز کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے اور مواخدہ بی کے ساتھ اس جائدات میں جس کی اگریمنٹ ٹو سیل کیا گیا ہے اس کی بابت کسی قسم کا کوئی رائٹ کوئی لائیابیلٹی کے ساتھ کوئی ٹائٹل پیدا ہی نہیں ہوتا ہے جب رائٹ نہیں ہے تو لائیابیلٹی بھی کوئی حق حقوقی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ صرف ایگریمنٹ تو سل ہوا ہے مکمل نہیں ہوئی ابھی اس حوالے سے دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان فور وان ٹو پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاہور ہائی کورٹ پیج فور ایٹ اور دو ہزار گیارہ ایم ایل ڈی پیج سری وان وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کرے گا اور اس حوالے سے یاد رکھے گا پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاہور ہائی کورٹ پیج فورٹی ایٹ بی اور دو ہزار سترہ سی ایل سی پیج وان سری فور ایٹ بی اور پی ایل ڈی دو ہزار اٹھارہ سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے وان ایٹ نائن کے جو ہے وہ اس بات کو انٹروپیٹ کر دیتا ہے کہ ایگریمنٹ تو سل کے ساتھ بھئی کسی قسم کا کوئی رائٹ کوئی ٹائٹل اس ایم موبل پروپرٹی میں کوریئٹ ہی نہیں ہو اس کے بعد ایگریمنٹ تو سل ہوا ہے اور شرائط آپس میں تیع کی گئی ہیں اور اگر پارٹیز آپس میں شرائط رازی نہیں ہوتی بات میں اور مشتری بھائیہ سے بیانے کی رقم واپس لے لے تو پھر ایگریمنٹ تو سل جو ہے ریسنٹ ہو جائے گا اور اس پہ اس ایگریمنٹ تو سل کے سپیسیفک پرفارمنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ بات ان پر انٹروپیٹ کی انیس سو اقانوے ایم ملڈی پیج وان زیرو نائن تھری میں اور جہاں تک معاملہ ہے ایگریمنٹ تو سل کرنے کا اختیار صرف زمین کے حقیقی مالک کو ہوتا ہے کوئی دیگر شخص جو ہے اس مالک کی بنا پر کوئی ایگریمنٹ تو سل نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص ایگریمنٹ تو سل اس پروپرٹی کے گنسٹ کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ ایکچول مالک نہیں ہے تو پھر وہ ایگریمنٹ تو سل جو ہے وہ پروپر ہے ہی نہیں غیر قانون حالے سے دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج وان فور ڈبل تھری جو ہے وہ ہمیں انٹرپرٹیشن پروائیڈ کر دی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ ایگریمنٹ تو سل جب ہو جاتا ہے تو سیلر جو ہے اس کی مالکی ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ سیلر اس وقت تک اس پروپرٹی کا مالک وقابض ہے جب تک کہ وہ ٹوٹل دوسرا بندہ اپنے پارٹ پروپر فارم کر دیتا ہے اور وہ دینے کے بعد اس زمین کو منتقل کر دیتا ہے ڈسپوز آف کر دیتا ہے منتقل کر کے تو پھر وہ مالک نہیں رہتا ادر وائز وہ مالک تصور ہوگا اس وقت تک اس بات کو انٹرپرٹ کیا گیا تھا دو ہزار ساتھ سی لسی پیج وان سیون وان فائف میں ماملہ ہے لیکل نیچر آف اگریمنٹ ٹو سیل کی تو یاد رکھے گا کہ آف اگریمنٹ ٹو سیل پرسید دیتا ہے اس پاتھ کی دیتا ہے اس پاتھ کی انٹرپرٹیشن اپ دیکھنا چاہے ہیں مجھے پیج 173 میں ہمیں اس بات کو انٹرپیٹیشن مل جاتا ہے جہاں تک لیکل نیچر کا سوال پیدا ہوتا ہے اگریمنٹ تو سیل کی اگریمنٹ تو سیل is basically a contract that sale of such property should take place on terms settled between the parties but it would not by itself create any interest or right or any type of charge on such property the basic legal nature of agreement to sell has been interpreted in جہاں تک معاہدہ بہن کے return ہونے کا تعلق ہے تو معاہدہ بہن کوئی ضروری نہیں ہے تحریری یہ صرف اور صرف جو basic ہے وہ یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 article 79 اس اگریمنٹ کی اگریمنٹ تو سیل کی تصدیق انگواہان کی ہونا نازمی ہے اس حوالے سے آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو دو ہزار دو ایسی ایمار پیج وان زیرو ایٹ نائن جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور یہ کیس جو ہے مسمت رشیدہ بیگم ورسیز محمد یوسف وغیرہ یہ بنیادی طور پر بنیادی کیس ہے کسی اگریمنٹ تو سیل کی لیکل ٹیکنیک ہے پروف کے حوالے سے کس طرح اس کو پروف کرنا ہے یاد رکھے گا کہ اگریمنٹ تو سیل کا بڈن آف پروف ہمیشہ پلینٹیف کے اوپر ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی اس اگریمنٹ تو سیل کو مان نہ لے ادر وائز پلینٹیف ہیس ٹو پروف ڈیٹ اگریمنٹ تو سیل اس بات کی مزید اگر آپ کو انٹرپٹیشن چاہیے ہو تو بنیادی طور پر دو ہزار چھے پیج 315 دو ہزار تین سی ایم مار پیج 327 دو ہزار سی ایم مار پیج 530 اور 1992 سی ایل سی پیج 1887 پی ایل دی دو ہزار گیارہ کراچی آئی کوٹ پیج 24 اور 1989 سی ایل سی پیج 238 پی ایل دی 1987 کراچی آئی کوٹ پیج 132 اور پی ایل دی 1994 کراچی آئی کوٹ پیج 492 اور 1909 میں وائی الار پیج 1094 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اور واضح کر دیتے ہیں یہ ساری سیکشن فور ٹرانسور اف پروپرٹی ایکٹ کی کہ بنیادی طور پر کچھ ارنیسٹ منی دے کے بیانے کی رقم دے کے اس ایموبل پروپرٹی کو کچھ شرائط کے ساتھ آپ باندھ لیتے ہیں بھک کر لیتے ہیں باقی ذرہ سمن قسطوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یکمشت بھی ہو سکتا ہے اس بات دیکھنا چاہیں لڈی نائیکن سکٹی فور لاور آئی کوٹ پیج 490 اور پی ایل جے 2015 سپریم کورٹ پیج ہم جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ بعض صورتحال میں ہم لوگ تہہ کر لیتے ہیں شرائط معاہدہ بے کو جب شرائط معاہدہ بے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تہہ کر لیتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر جو باہر ہے وہ اپنی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا بیانہ ضبط ہوگا اور سودہ منصوف ہوگا بیانہ ایک سیکیورٹی ہے اور اگر ذرے سمن نہیں دیا گیا تو ذرے بیانہ جو ہے وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ اگر اس شرائط کے مطابق بیانہ ضبط ہونا بنتا ہے تو وہ قانونی پرویین ہے اس میں کوئی غیر قانونیت نہیں ہے اس بات کی اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ ہے سپریم کورٹ پیج ڈبل ون نائن دو ہزار گیارہ اسی ایم آر پیج ڈبل ون نائن پی ایل ڈی انیس سو پچاس لہورائی کورٹ پیج فور ٹو اور دو ہزار دس اسی ایم آر پیج ڈبل ون سیرو سیون میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر کبھی بھی ڈیکلرائیٹری سوٹ نہیں ہوسکی پھر ڈیکلرائیشن آف رائٹ کا کوئی جواز سی نہیں بلتا صرف اور صرف سپیسیفک پرفارمنس آف ڈیٹ سپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ آپ دیں گے کورٹ میں سوٹ کی صورت میں اور برڈن آف روٹ بطور مدعی آپ پہ ہوگا اس حوالے سے پی ایل جے دو ہزار پندرہ اسلامباد آئی کورٹ پیج ڈبل سی زیرو دو ہزار سولہ و آیال آر پیج سکس وان کو اور دو ہزار دو سی ایل سی پیج سکس وان جو ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے اب اس بات پہ مزید جو معاملہ اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات شرائط تیہ کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں کہ ٹائم مدت کے خلائے مدت تک زرے قسطوں کی صورت نہیں یا یا کمشت تو یاد رکھے گا ٹائم is the essence of agreement to sell یعنی جب مواخدہ بے ہوا ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس مقرر مدت کے اندر اندر اپنی شرائط کو پورا کرنا ہے باہر نہیں اگر کانسیکوینسز منشن کر دیئے ہیں ان شرائط کے اندر کہ اگر فلان تاریخ تک باہر نے سیلر کو ذریعہ نہ کیا تو بیانہ ضبط ہوگا اور منصور ہوگا تو اس میں ٹائم فیکٹر آ جائے گا اگر نتائج کانسیکوینسز has been mentioned in that سپیسیفک اگریمنٹ تو سیل دین ٹائم فل بی دا ایسنس آف ڈیٹ اگریمنٹ تو سیل اور تمام کیسز کے حالات و واقعات اور تمام اگریمنٹس کے جو سرکمسٹانسز ہیں حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق اس بات کو اس بات پہ بہرہا دفعہ اس ٹیکنیکیلٹی پہ بحث ہوگی گئی سپریم کورٹ پاکستان میں اور پچھلے دنوں کشنوالہ میں کوٹ میں اس بات پہ ایک محزز بار میمبر بحث کر رہے تھے میں پیچھے کھڑا سن رہا تھا جی سیکھتا رہتا ہوں تو سوالے سے پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج سوی ڈبل فور اور پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج فائی زیرو اور دوہزار چودہ سی ایم آر پیج پور دوہزار دس سی ایم آر پیج ڈبل سوی فور جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر اگریمنٹ ٹو سیل میں نتائم کی گئی ہے دن ٹائم جو ہے وہ اس اگریمنٹ ٹو سیل کا اسنس ہوگا اب اگریمنٹ ٹو سیل کے مختلف پکس ہیں لیگل ٹیکنکیلٹیز ہیں اس پہ انشاءاللہ ہماری کپ شپ جو ہے وہ چلتی رہے گی دواؤں میں مجھے یاد رکھے گا بات میں بات ہوگی تھینکیو اللہ حافظ